آپ نے گزشتہ حاضرین اکرام و ناظرین اکرام جہاں جہاں ہماری گفتگو جاری ہے گزشتہ تقریر میں ہماری آپ نے غزل کی حیعت اس کی صنفی امتیاز سے متعلق کچھ ابتدائی باتیں سنی اب ہم یہاں سے بات کو آگے بڑھا رہے ہیں ہم نے آخر میں یہ کہا تھا کہ جہاں جس مقتے میں قافیے میں حرف روی نہیں ہوتا وہاں ایتہ ہوتا ہے اب ایتہ کی دو شکلیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ حرف جلی ہوگا ایتہ جلی ہوگا اور دوسرے یہ کہ ایتہ خفی ہوگا ایتہ جلی کا مطلب عیب یا سخم نہایت نمائیہ ہو اور نادوار گزرتا ہو وجدان پر بار گزرتا ہو اس لیے فسحہ زبان نے اسے سخت عیب قرار دیا ہے اور ایتہ خفی ہو ہوتا ہے جو معمولی ہوتا ہے اور جس پر قابل گرفت نہیں سمجھتے جس کو اساتذہ اس کو روہ سمجھتے ہیں لیکن ایک قادر کلام اور فردشناس یا دیانتدار اور ذمہ دار شاعر کیا کرتا ہے کہ اگر اس کے کلام میں ایتہ خفی آتا ہے تو لوگ کہیں اس کو یہ نہ سمجھیں کہ جاہل ہے یا نہیں جانتا اس لیے وہاں پر وہ ایک ہاشیہ لگاتا ہے اٹھنوں لگاتا ہے اور نیچے لکھ دیتا ہے کہ مطلب میں ایتہ خفی شعوری ہے یا دانستہ ہے دانستہ ہے یعنی ہم نے جانگوچ کر کے ایسا کیا ہے اور کبھی کبھی وضاحت بھی کر دیتا ہے کہ اس میں ایتہ ہے لیکن میں اسے روا سمجھتا ہوں ایتہ کی جو ایتہ جلی کی مثال تھی وہ میں نے آپ کو بتائی وہ ہمارے آسادزہ کیا نہیں ملتی کیونکہ بڑا آئے بھئیے اور اس زمانے میں ایتہ جلی باننا ان شاعر کی بڑی ساکھ کو متاثر کرنا یا اس کو ایک طرح کا دھچکہ لگنے سے تعبیر کیا جاتا تھا لہذا آسادزہ کے کلام میں نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے ایتہ خفی کو روا رکھا ہے اس میں اس پر ہم گفتگو کر لیتے ہیں جیسے بڑا مشہور ترانہ ہے اقبال کا سارے جہاں سے اچھا ان دوستہ ہمارا ہم بلگلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا تو اس میں بھی ایتہ خفی ہے لیکن اتنا باریک ہے کہ عام طور پر اس کی غنائیت اور موسیقیت کے سبب لوگوں کی توجہ اس طرف مفضول نہیں ہوتی جیسے جب آپ نے پہلے مصرے میں کہہ دیا کہ سارے جہاں سے اچھا ان دوستہ ہمارا تو یہاں آپ نے سین تے علیف اور نون غنہ یہ چار حرور آپ نے یہاں پر استعمال کیے اور دوسرے مصرے میں گلستہ کہا تو یہاں بھی آپ نے سین تے علیف اور نون غنہ استعمال کیے یعنی یہاں بھی آپ نے چار حرور پر یقصہ کیے تو جب مطلع میں آپ پابند ہو گئے اس بات کے تو اب تمام اشعار کے اشعار معباد یعنی نظم یا غدل کے جو بعد میں آنے والے شیر ہیں وہ تمام کے تمام اشعار میں اس کی پابندی لازمی ہے اگر آپ نے یہ پابندی نہیں کی یا تو پہلے ہی یہ پابندی ہٹا دیجی تو پھر آپ کو اختلاف سے استعمال کرنے کی بنجائش ہے لیکن اگر آپ نے یہ پابندی برت لی ہے اپنے آپ کو مقید کر لیا ہے تو اس کا لحاظ رکھئے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے گل ستا کہا ہندوستا کہا گل ستا کہا یعنی ستا ستا آیا اور اس کے بعد آب روان آ گیا اور درد نہا آ گیا اور جو ہے اس طرح کی چیزیں آ گئی جس میں ستا ستا آیا ہی نہیں تو اس طرح سے یہاں پر ایتہ خفی ہونا چاہیے اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس کے جواز کی کیا صورت ہے اتنے بڑے شاعر نے ایسا کیا کیوں کیونکہ بڑے موتاد تھے اچھا شاید یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہو معلوم ہو تو قند مقرر کے طور پر اس سے سن لیجئے کہ اقبال کا مقتہ جو ہے کہ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو دردین آ ہمارا انہوں نے پہلے کہا تھا کہ معلوم ہے ہمی کو دردین آ ہمارا تو مولانا حسرت میں آنی گرفت کی تھی اور کہا تھا کہ ہمی کے ساتھ اپنا آئے گا یعنی میں اپنے گھر جا رہا ہوں وہ اپنے گھر جا رہا ہے یہ نہیں ہوگا کہ میں میرے گھر جا رہا ہوں وہ اس کے گھر جا رہا ہے تو ہمی کو ہمارا درد معلوم نہیں ہے ہم کو اپنا درد معلوم ہے تو اقبال نے وہاں سے معلوم ہے ہمی کو ہٹا کر کے کسی کر دیا کہ معلوم کیا کسی کو دردین آ ہمارا تو یہ اصلاح حضرت محانی نے پسند فرمائی کہ واقعی انہوں نے بڑی اچھی تبدیلی کیا آدمی کلام شاعر تھے اچھا اس میں اقبال نے کیوں ایسا کیا اس کا کوئی ظاہر سے بات ہے انہوں نے تو کوئی تحریری ثبوت نہیں چھوڑا ہے لیکن مجھ جیسے اتنا تعلیب علم کی نظر نے جو دیکھا یا سمجھا ہے وہ یہ کہ میرے خیال سے ہندوستان اور گلستان میں یا گلستان میں دیکھنا یہ ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم گلگلیں ہیں اس کی اس کی یہ گل ستا ہمارا تو اس میں جو ستا ستا آیا ہے اس میں سین جو ہے یعنی پہلا حرف جو ہے قوافی کا وہ جو ہے مختلف سوت ہے یعنی پہلے جذب ہے سین پر اور دوسرے میں سین پر ہندوستان گل ستا اس میں حرکت ہے کسرہ کے ساتھ تو میرے خیال سے حرکت جب بدل گئی تو شاید یہ قادر القلام شورای سے روا سمجھتے رہے ہوں اس کے ایک مثال اور بڑے شاعر غالب کیلئے لیجئے بڑی مشہور غزل ہے دل نادہ تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے ہمیں مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یا ماجرہ کیا ہے اب آپ نے دیکھا کہ مطلع میں دل نادہ تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے حرف رلی آ گیا واو دونوں میں واو واو آیا ہے اب ہر شیر میں کہ مصرہ ثانی میں واو واو ہونا چاہیے لیکن انہوں نے ماجرہ کر کے رے کر دیا تو میرے خیال تو وہی بات بھی اقبال والی ہے چونکہ غالب نے پہلے کہی ہے غزل اقبال بات کے شاعر ہیں لیکن بات وہی لگ رہی ہے کیونکہ دل نادہ تجھے ہوا کیا ہے ہوا میں زمہ ہے پیش اہے پر اور دوا میں دال پر زبر ہے تو شاید یہ حرکت کی جو قادر اختلاف ہے اس کی وجہ شاید انہوں نے روارک کھاؤ لیکن اگر ہوا اور دوا ہوتا تو قطعی کسی طور پر کسی قیمت پر وہ عیب قابل اگوارہ نہیں تھا وہ برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا تو یہ چیز ہو گئی آپ نے دیکھ لیا کہ حرف روی کیا ہے اس میں ایک کچھ حیب اور ہوتے ہیں جسے ہم ایتاہ خفی اور ایتاہ جلی کے علاوہ یہ قواہ اور اکفہ بھی کہتے ہیں اب یہ قواہ اور اکفہ میں بھی فرق ہے اب جیسے آپ نے شہر ماندہ تو شین اور رے اور حے شین اور حے اور حے شہر ہو گیا آپ نے بحر کہہ دیا اب بحر میں کہہ دیا تو آپ نے یہاں پر دیکھا کہ اردو میں تو شاید دونوں کو اس طرح علاق کر کے نہیں دیکھا جاتا لیکن تحریری طور پر یعنی ملفوضی طور پر تو نہیں لیکن مکتوبی طور پر چھوٹی ہے یعنی ہائے حوت اور ہائے حوتی میں فرق کیا جاتا ہے کیونکہ سعوتی اعتبار سے ملفوضی اعتبار سے نہیں ہوتا لیکن اس کو بھی کہا گیا اسے اکفہ کہتے ہیں یہ قواہ یہ ہے کہ آپ گل باندھیں اور گل باندھیں یعنی آپ نے پہلے مصرے میں کہا کہ گل اور دوسرے میں گل تو اس میں حرف میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہوتی لیکن آواز میں تبدیلی ہو جاتی ہے جبکہ یہ یہ خواہ ہے اور اکفہ میں حروف کی تبدیلی ہو جاتی ہے اور اردو میں آواز کی تبدیلی ہوتی ہے عربی فارسی میں تو ہوتی ہے ہمارے پاس اگر اس کو بہت زیادہ معرم کر کے پڑھا جائے تو ایک طرح کا تنافر پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے عطار کی دکان پر جا کر کے کسی عالم نے کہا کہ آتر ہے نہ ہے ہائے کے ساتھ انہوں کا ہے لیکن اتنی گاڑی نہیں ہے تو ہمارے پاس اس طرح سے یا رشید بستیدیخی نے بھی کہا تھا کہ محبت اتنی زیادہ ہائے کے ساتھ نکال جائے کہ اتنی گاڑی محبت ٹھیک نہیں ہے تو کسی نے یہ بھی کہا کہ اگر ہائے اتنی ہلکی کر دی جائے کہ اتنی ہلکی محبت بھی ٹھیک نہیں ہے تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی آپ نے اس میں یہ دیکھا کہ ایتا میں بھی یعنی قافیے میں بھی کتنی باری کیا ہیں بلکہ بعض کتابیں تو علم قافیہ کے نام پر پوری پوری کتاب مل جاتی ہے تو قافیے کے اتنی گوبتہ قافیے کے برتنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے ورنہ اکثر احتمال اس طرح کا پیدا ہو جاتا ہے کہ شائر کی عزت و عبرو لٹ جاتی ہے ہاں ہمارے دوست مسترمجاز کا شیر ہے کہ لٹ جاتی ہے شائر کی عزت مستر ایک چھوٹے سے لفظ کی نافرمانی سے یعنی چھوٹا سا لفظ اگر ہی ضرورت ہاں لفظ تو بہت دور کی بات ہے اگر ایک حرف ہی ضرورت ہو گیا تو شیر کی ساخت جو ہے متاثر ہو جاتی ہے اور شائر کا جو ایک مقام اور مرتبہ بنا ہوتا ہے اس پر حرف آ جاتا ہے اس لئے قافیے کے استعمال میں بہت ہی ضرورت ہے کیونکہ اسی کے بدستعمالی سے یا اسی کے کچھ ہے تھوڑی سی بہتیاتی سے یہ احتمال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس میں اقوا قائب آ جائے اس میں اقفہ قائب آ جائے اس میں ایتہ آ جائے ایتہ خفی آ جائے ایتہ جلی آ جائے تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر میں رکھنی چاہئے غزل کا فن بڑا نازک ہے لیکن نازک تو ہے اور اتنا اس سخت جان بھی ہے یعنی تمام اعتراضات اس پر ہوتے رہے حالی سے لے کر کہ کلی مدیر احمد تک یعنی جدید شہری کا جب آواز ہوا حالی اور سرسید اور آزاد وغیرہ اس وقت سے لے کر ترقی فسن تحریک تک اس پر دنیا کے اعتراضات کی گئے لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ ہر وہ پتھر جو غزل کے آئینے سے ٹکرایا وہ سنگ خود پاش پاش ہوا اور غزل کے آئینے کی چمک دمگند کوئی کمی نہیں آئی کوئی غراش نہیں آئی غزل اس وقت بھی زندہ تھی آج بھی نہ صرف زندہ ہے بلکہ تابندہ ہے بڑا سے بڑا شاعر ہو زیادہ تر اپنے کلام یا شاعری کا آواز وہ غزل ہی سے کرتا ہے ہم ایک اس موقع پر آپ کو قافیہ اور ردیف کی مناسبت سے ایک مطلع سناتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتے ہیں وہ مطلع یہ ہے کہ کیا قافیہ ردیف کی زہمت اٹھائیں ہم کیا قافیہ ردیف کی زہمت اٹھائیں ہم تم خود غزل ہو تم کو غزل کیا سنائیں ہم شکریہ